بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہم جنید افضل اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک نئے ویڈیو پر آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے بینک اسلامی ڈائٹینیوم ڈائبٹ کارڈ کے والے سے اس ویڈیو ہم جانیں گے بینک اسلامی ڈائٹینیوم ڈائبٹ کارڈ کے چارڈیز بینیفیٹس فیچر دیگر علمات یوٹیو پر ویڈیو دیکھنے والے چینل کو سبسکرائب کر لیں ٹک ٹک اور فیسیبک والے چینل کو فالو کر لیں چلویں بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب پینک اسلامی کے اسلامی کے اسلامی کے بینک ایٹر پر رکھا ہے جو کہ شریعہ کمیلانٹس ویڈیز کسپر کو مہا کرتا ہے اس ویڈیو میں ہم ڈائٹینیوم ڈائبٹ کارڈ کے والے سے بات کر رہے ہیں تو یہ کارڈ ماشر کارڈ کے جانب سے آتا ہے جو کہ ایٹر فیسینیم ہے اس کارڈ کے اندر آپ کو ملتا ہے ایسے اسی ٹکنولوجی سے بھی یہ کارڈن لیبلس کا دیتا ہے اگر ہم بات کریں اس کارڈ کے سکوٹی ہوچر کی دونوں ٹکنولوجیز آپ کی سکوٹی ہوچر کو مزید انس کا دیتی ہیں ایسے مراد کنٹریکلاس کارڈ ہوتا ہے جو کہ آپ صرف ٹیپ کرنے سے اپنی کارڈ کو اسممال کر سکتے ہیں آپ کا اپنے کارڈ کو مشین ایٹی ام کرنے یا پاور مشین کے اندر کارڈ کو سوائب کرنے کے ضرورت نہیں پڑتی کارڈ انزرٹ کرنے کے ضرورت نہیں پڑتی سیمپل آج ایک ٹائب کے سرور اپنے کارڈ کو اسمال کرتے ہیں تبکہ بینک کی جانب سے آپ کو پین یا اوٹی بھی آتا ہے وہ اوٹی بھی آپ لگا کر اپنے کارڈ کو جوج کر سکتے ہیں اس لئے ہمیں کہتا ہے کہ آپ کو اپنے پاس مزید کیجھ رکھنے کے ضرورت نہیں آپ نے شاپنگ کے لیے دائننگ کے لیے یا فیلنگ کے لیے یہ کارڈ آپ کے لیے کافی ہے یہ کارڈ آپ اپنا صرف ٹیپ اینڈ پی کر کے اپنے کارڈ کو اسمال کر کے اپنی تمام ضرورت پوری کر سکتے ہیں دوسری جانب یہ جو ٹیپٹ کارڈ ہے ورلڈ ورڈ سیپٹیپل ہے جو کے دنیا میں 50 ملین جو مرچنٹ ہے ان کے اوپر اپنا کارڈ اسمال کر سکتے ہیں جیسے بانوات کی بات کریں یہاں پر سلسلسل کے اندر بینک آپ کو جو سلسل میں کرتے ہیں اس کارڈ کے پر اوپر ایٹسل سلسل بیلنک ہے اپ کے اوپری بینک ہے جو بےchien پر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی کو منفیات کر سکتے ہیں سکتے ہیں کہ آپ کی جانب سے نہیں پڑھتے دوسری جانب موبائل کا جو ہے وہ بھی آپ کو بینک جانب سے فری آفر کیا جاتا ہے اگر بات کر یہ اٹیم کارڈ بھی تو آپ کو پینٹ جو ہے اس کارڈ کا چین کر سکتے ہیں مزید ونفرٹس کی بات جہاں پہ کی جائے تو جیسے کہ میں نے اوپر ذکر کیا یہ کارڈ آپ کا ورڈ ورٹس اپڈ ہوگا تو یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے گلوپل سی اپڈیبل دوسری جانب بینک آپ کو جو ہے فریڈم دیتا ہے جس کے اندر آپ اپنا کارڈ کہیں بھی سمار کر سکتے ہیں یہ کارڈ انٹرفیس انیبل ہے یعنی کہ یہ کارڈ سپورٹ کرتا ہے نفسی ٹیکنولوجی اور ٹیپ اٹھ پین ٹیکنولوجی یہ کارڈ ٹریڈی سے کے اور ہے یعنی کہ آپ کی کاملے سی ناتکشن کرتے ہیں آن لان کی پیمونٹ رکھانا کرتے ہیں تو آپ کو بیانی جانب سے پہلے او ٹی بھی آتا ہے او ٹی بھی آپ جب تا انٹرین کرتے ہیں تب تک آپ کی ناتکشن کمل نہیں ہوتی اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کی سکوٹ ہی ہے علیابیلٹی ہے سب سے چھوٹ ہے آپ کا کیس کری کرنے ہے دیکھیں آپ کو زیادہ زیادہ کیس کری کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی سمپل آپ اپنا کارڈ پاس رکھیں اس کے اپنی پیمونٹ کر سکتے ہیں آپ کو اٹھا تکشن کے اوپر الائٹ ملتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بیانی آپ سے ایمیل بھی بھی بھیجی جاتی ہے بینک آپ کو آفر کرتا ہے اٹیکٹیو سکونٹ شاپنگ اور ڈائننگ کے اوپر حالی بیل پیمونٹ ہے اس کے اندر یوٹری بیل کی پیمونٹ بھی حالی بیٹ ہے جبکہ موبائل بیل جو موبائل کو ٹاپ آب ہے اس کی بھی کوئیلپنٹ بیگ نہیں نہیں رکھی اس کے علاوہ اس کارڈ کی ہائر سپنڈنگ لیمٹ ہے یعنی کہ سکی لیمٹ سائد ہیں نیچے ہم اس کی لیمٹس کے بارے ہم بھی بات کریں گے آپ کو ہیلپ لائم ملتی ہے جو کہ چوبیس گھنٹے اور سال کے کتنس پر بیسر دن آویلیبل ہوتی ہے اگر آپ یہ کارڈ بینک سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میریم انکم کی کوئی رکارمنٹ نہیں ہے ایک آمی اس کی جو آپ کی پیمونٹ ہے اس کے اندر بینک اسلامی جو ہے آپ کو ماسٹرکارڈ کے اندر سکیور رکارڈ نیا کرتے ہیں سکیور رکارڈ سکیور رکارڈ نیا کرتے ہیں بینکی جانب سے جائے زیادہ آپ کو سکیور رکارڈ یعنی کی آجاتا ہے تب تک آپ کی مکمل نہیں ہو جاتی آپ کا موبائل نمبر پر یا ایمیل پر آپ کو بینک سکیور رکارڈ یعنی کی آٹی بھی آتا ہے آپ جو اپنی جو ویب سیٹ ہوتی ہے یا اپنی جو انٹرنیٹ جہاں پہ آپ اسمار کر رہے ہیں تب تک وہاں پہ آپ اوٹی بھی انٹرنیٹ نہیں کر رہیں گا تب تک اب بھی مکمل نہیں ہوتی جو کیس کے سکوٹی فیچر کو مزید انہائز کرتا ہے یہاں پہ آپ کو انٹرنیٹ بینکی اوپر ایک اور اپشن ملتا ہے جس آپ اپنا کارڈ جب اسمار کرنا تو آپ اس کو اپنے کارڈ اکٹیویٹ کر لیں جب آپ اپنا کارڈ اسمار نہیں کرنا تو اس کو آپ ڈی اکٹیویٹ کر سکتے ہیں یہ فیچر آپ کو موبائل بینکنگ اور انٹرنیٹ بینکنگ دونوں پر مہیا ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے سکوٹی کمجید بہت بنانے کے لیے آپ کی فرس جو ای کمبرس کی ناتشن ہوتی ہے اس کے اوپر بینک آپ کو کہتا ہے کیا پہلے بینک کی جو ہلپ لائن ہے اس کے اکٹیویٹ کر لیں تاکہ آپ کا کارڈ یہ کہتا ہے کہ بینک اسلامی کبھی بھی آپ کو اپنی ہلپ لائن نمبر سے کار نہیں کرتا ان نمبر پر بینک صرف کار مصول کرتا ہے مزید بینک آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہلپ لائن پر بھی اپنا جو مزید معلومات ہے وہ شویر نے کہا ہے جس کے اندر آپ کی لاغن آئی ڈی آپ کا cnc verification ہے مدر نیم ہے آپ کا ڈی بھی ہے پانسٹورٹ ہے پن ہے کارڈ نمبر ہے cc record ہے وہ رقص پاری ڈیٹ ہے دیکھیں اس طرح کی معلومات آپ کے سجے بھی شیئر نہ کریں اگر ہم بات کریں کارڈ ایکٹیویشن کی تو آپ اپنا کارڈ بینک اسلامی کے اٹیم پر ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بینک اپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کارڈ صرف بینک اسلامی کے اٹیم کے اوپر بھی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ اپنا پن جنریٹ کر سکتے ہیں دوسرے بینک کی اٹیم پر صرف کارڈ کیسے اپلائے کرنا ہے دیکھیں گھر بن کے نئے کارڈ مانتہ آپ نے اپنا ڈبنیگ فرام فیل کرنے کارڈ کرتے ہیں اگر بن کے شرح پadia جاتھ بھی کرنا ہے جھو ہم اپنا آفی کارڈ کارڈ کر دے جنریٹ بینک آپ کے جنرے بینک کے کروں جاری کروا سکتے ہیں یہ بھی بیoit فونٹ ٹرانسیل کے اعلیم Frankحوری کی مت باٹھا کی ہوتی ہے اس کے اندر بینک آپ کو ڈیلی کی ڈس لاکھ ڈانسفر دیتا ہے جبکہ سکتے ہیں جبکہ پر آن گو میں ڈائی لاکھر بیٹھا سکتے ہیں ہم تانسفر کی بات بینک اسلامی ٹر بینک اسلامی ہو رہی تھی اگر ہم بات کریں بینک اسلامی صدر بینک فان ٹرانسفر کرنے ہی یعنی کہ آئی بی آفٹی انٹر بینک ہون ٹرانسفر کی جس کے اندر بھی آپ دس لاکھ روز کا ٹرانسفر کر سکتے ہیں جبکہ آپ کا وانگو میں ڈائی لاکھ روپے ٹانسور ہوتا ہے کیسے ڈال کی بات کریں لوکلیز اس کے اندر ڈائی لاکھ روپے ٹانسور ہوتا ہے کیسے ڈال لیمٹ ہے جبکہ آپ ایک ٹانسکشن میں پچیز آر پر نکال سکتے ہیں فاؤز کی ٹرمیلل کی بات کریں لوکل ٹانسکشن کے اوپر تو آپ ڈروز کی پانچ لگتا سواج کر سکتے ہیں جبکہ آپ کی ٹوٹل لیمٹ بھی پانچ لاکھ روپے ہے اس کے اندر آپ کی ٹانسکشن جو ہے وہ ڈیلی کی پانچ لاکھ ہے جبکہ آنگو میں پانچ لاکھ تک ٹانسکشن کر سکتے ہیں کیسے ڈال انٹرنیشن کی بات کریں تو اس کے اندر پاکستانی ڈائی لاکھ روپے آپ نکال سکتے ہیں جبکہ آپ کا وانگو میں جو کیسے ڈال کی لیمٹ ہے یا بانگو میں آپ پچاس آر پیار نکال سکتے ہیں اگر ہم بات کریں پوٹ ٹرمیل انٹرنیشنل کے برستعمال کرنے کی تو اس مرد بھی پانچ لاکھ روپے ہے جبکہ آپ انگو میں پانچ لاکھ روپے ہے جو ہے سوائب کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دیکھیں اندر آپ کا جو انڈیویجل کونٹ ہے جانٹ کونٹ ہے تب بھی آپ بینک سے کارڈ اصل کر سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ کا بینک میں جانٹ کونٹ ہے تو اس کے اندر آپ کو کارڈ اس وقت دیا جائے گا جب آپ کی جو انسکشن ہے کارڈ اپریشن انسکشن ہے وہ ایدھرہ سروائیور ہوگی دوسری جانب یہ کارڈ اگر سکتے ہیں جبکہ بینک کے جو نیو کشمن ہیں وہ بھی یہ کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں اگر ہم اس کارڈ کے فیش اکچر کی بات کریں تو یہ کارڈ ہے تین دار پانچ سو روپ میں آتا ہے جبکہ اس کے پریفیڈی ٹارڈ ہوگی وہ پانچ سو چالیس پہ ہوگی اس مطابق یہ کارڈ آپ کا تقیبن چار ہزار پہ میں پڑے گا تو دوسر یہ سوی ویڈی ہے بینک اسلامی ٹائٹینیوم ڈیپٹ کارٹ کے حوالے سے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی کمنٹ سیکشن میں بھی رائے سے گاہ ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ